سولن کے بائی پاس پر ایک بڑا حادثہ ہوتے ہوتے ٹالا جس میں پہاڑ کا بڑا حصہ کٹ کر پوک لیل مسین پر گر گیا پوک لیل مسین کے چالک نے مستعدی دکھائی اور اس سے پہلے مٹی مشین پر گرتی وے مشین کا سیسا توڑ کر باہر آ گیا سولن کے بائی پاس پر ایک بڑا حادثہ ہوتے ہوتے ٹالا جس میں پہاڑ کا بڑا حصہ کٹ کر پوک لیل مسین پر گر گیا پاک لیل مسین کے چالک نے مستعدی دکھائی اور اس سے پہلے کی اور مٹی مسین پر گرتی بے مسین کا شیشہ توڑ کر باہر آ گیا جانکاری کے انصار یہ حادثہ اس جگہ پر ہوا جہاں فورلین نرمان کے چلتے کئی میٹر پہاڑ کو کٹا گیا ہے اس پہاڑ کو گرنے سے بچانے کے لیے ریٹیننگ والس لگائی جا رہی ہے لیکن یہ ناکامی سے دھو رہی ہے اگر اس پہاڑ کو گرنے سے جلد روکا نہیں گیا تو پہاڑ سے اوپر بنے گروں کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے یہ گٹنا ایک آنے والے کسی بڑی گٹنا کا سنکیت بھی ہو سکتی ہے جس پر جلہ پرشلسن اور فورلین نرمان سے جوٹی کمپنی کو گمبیتا سے عمل کرنا چاہیے ادھک جانکاری دیتے ہوئے فورلین نرمان میں جوٹی کمپنی کے کرمچاری نے بتایا کہ لنچ ٹائم میں جب سبی کرمچاری کھانا کھا رہے تھے تو بھر پورلین چلا رہا تھا کرمی پہاڑ سے کس کی مٹی کی چپیٹ میں آ گیا انہوں نے بتایا کہ چالک نے فورلین مزین کا شیشہ توڑا اور جب بھے جلدی سے باہر نکل کر آیا جس کی بجا سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ پہاڑ بلکل ٹھیک ہے اور خطے کی کوئی بات نہیں ہے جب لنچ ٹائم تھا تو اس میں یہاں پر کوئی بھی نہیں کھا سبھی کھانا کھانے گئے ہوئے تھے تو اپنے آ پہ یہ پاڑی جو ہے گر گئی اس میں آپریٹر تھا آپریٹر آلریڈی جو ہے نکل چکا تھا پہلی کوئی نہیں کھا اس میں یہاں پر آپریٹر سیسا توڑ تو جو ہوا باہر نکلا کوئی بھی گھترا نہیں ہے ہے وہ پانی تھا وہ پانی سے جو ہے پانی درکی ہے واقعی کچھ میں آئے وقت تو چلا ایک چھوٹے سی بریک کا آئے ملتے ہیں بریک کے بعد